فلسفی اور صوفی کے الفاظ میں فرق ہوتا ہے فلسفی کے لفظوں میں کبھی تضاد نہیں ہوتا فلسفی کے خیالات اور لفظوں میں تسلسل اور ایک لاجیکل سسٹم ہے فلسفی دلائل کا مکمل نظام ترتیب سے بناتا ہے کانٹ، ہیگل، مارکس یہ فلسفی لوگ منطق اور دلائل کے نظام کو تخلیق بھی کرتے ہیں اور انہیں ترتیب ہی دیتے ہیں فلسفی کے خیالات، لفظوں اور دلائل میں کہیں کوئی کنفلک نہیں ہوتا فلسفی کی مثال ایک ایسے مالی جیسی ہے جسے جنگل کے درمیان میں ایک چھوٹی سی جگہ کو صاف کرنا ہوتا ہے اور ایک مصنوعی باغ کو کریٹ کرنا ہوتا ہے فلسفی کی ساری توجہ صرف اسی باغ پر ہوتی ہے وہ باقی جنگل کو مکمل طور پر بھول جاتا ہے جنگل کو تو ہم سب جانتے ہیں جنگل میں کسی قسم کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی کوئی ہاتھ نہیں ہوتی کسی قسم کا نکلی پر نہیں ہوتا جنگل میں جو جیسا ہے وہ بیسا ہی دکھائی دیتا ہے جنگل میں کوئی حساب، کوئی کتاب نہیں ہوتی صرف سچ کا رکس ہوتا ہے جنگل میں دو ہاتھوں سے تعلی نہیں بج رہی ہوتی ہر طرف ایک ہاتھ کی تعلی کی گونج سنائی اور دکھائی دیتی ہے درخت جہاں چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اگتے ہیں پھر اندھے جہاں چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اگتے ہیں جنگل میں کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں کسی قسم کی کوئی منطق نہیں، کوئی الفاظ نہیں، کوئی دلیل نہیں فلسفی اس جنگل میں جو باغیچہ بناتا ہے وہاں سمیٹری ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، راستے جگرافیائی ترتیب میں ہوتے ہیں درختوں کو ایک دوسرے سے مساوی فاصل پر لگایا جاتا ہے اس باغیچے کے اصول بنایا جاتے ہیں کہ کسی قسم کا اس میں گند نہیں ڈالنا ایک مالی ہوتا ہے جو ہمیشہ اس باغیچے کی صفائی میں لگا رہتا ہے جہاں بے ترتیبی نظر آتی ہے وہاں وہ ترتیب لاتا ہے باغیچے کے لیے اصول بنایا جاتے ہیں دنیا میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے جاپان جاپان میں بدھ صوفیوں اور فقیروں کے چکانے ہوتے ہیں ان صوفیوں کے گھروں میں ترتیب کا استعمال نہیں کیا جاتا ان کے گھروں یا خانکاہوں کے لیے ایسے راستے بنایا جاتے ہیں جیسے وہ جنگل کے راستے ہوں اور خانکاہ یا آشرم بھی جنگل جیسی نظر آتے ہیں ان خانکاہوں کو آشرم بھی کہا جاتا ہے درخت ایسے لگایا جاتے ہیں جیسے جنگل کے ہوں ان صوفیوں کے ترتیبی باغیچے جیسے ہوتے ہیں لیکن یہ باغیچہ معلوم نہیں پڑتا بلکہ جنگل دکھائی دیتا ہے پرانے زمانے کا ایک قصہ ہے کہ ایک صوفی باغبانی کے فن میں بہت ماہر تھا اس زمانے میں جاپان کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو اس صوفی کے پاس بھیجا کے وہ باغبانی سیکھے بادشاہ کے لڑکے کو باغبانی سیکھنے کا جنوم تھا شہزادہ روزانہ صوفی کے پاس جاتا اور باغبانی کا آرٹھ سیکھتا اس شہزادے کے ہزاروں مالی تھے اور جو کچھ بھی سیکھتا وہ سب اپنے مالیوں کو بتاتا اور اس طرح مالی اور وہ باغیچے کو ترتیب دیتے تھے شہزادے نے جب سب کچھ سکھا دیا تو کہا شہزادے اب میں دو سال بعد واپس لوٹوں گا اور تمہارے باغیچے کو دیکھوں گا کہ تم نے کیا سیکھا ہے وہ دن تمہارا انتہان ہوگا دو سال تک بادشاہ کا بیٹا مالیوں کے ساتھ مل کر باغیچے کو بناتا رہا اس نے ایسا باغیچہ بنایا کہ دنیا میں دوسرا ایسا باغیچہ کہیں ہو نہیں سکتا تھا ہزاروں مالی ان دو سالوں میں کام کرتے رہے دو سال بعد جو بھی اس باغیچے کو دیکھتا تو وہ واہ واہ کر اٹھتا بادشاہ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا اب تمہارے ناکام ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے تم نے ایسا باغ تخلیق کیا ہے کہ صوفی حران رہ جائے گا لیکن بیٹا پریشان تھا بیٹے نے کہا وہ صوفی عجیب شخص ہے دنیا سے اُلٹا سوچتا ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ کیا کہے گا دو سال بعد صوفی وہاں آیا بادشاہ بھی وہاں موجود تھا بادشاہ کے درباری بھی وہاں موجود تھے ایک شان و شوقت کا سما تھا بادشاہ کے بیٹے کا امتحان تھا اس لئے بیٹا بھی موجود تھا اور پریشان تھا باغ ایسا چمک رہا تھا جیسے جنت ہو لیکن صوفی کے چہرے پر غصہ اور شنجیدگی تھی چہرے پر کوئی مسکراہت نہ تھی بادشاہ صوفی کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا چہزادہ صوفی کے حالات دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا صوفی نے پورا باغ دیکھا لیکن تعریف کا کوئی لفظ ہو اس کی زبان سے نہ نکلا باغ دیکھنے کے بعد صوفی نے کہا ایک توکری لاؤ توکری لائی گئی صوفی باغ سے باہر جنگل چلا گیا توکری کو زمین پر گرے ہوئے پتوں سے بھر کر واپس لوٹ آیا صوفی نے باغ کے راستوں پر وہ پتے بکھیر دیئے ہوا نے پتوں کو ادھر ادھر کر دیا صوفی نے کہا کمہارے باغ میں انسانوں کے بہت زیادہ نشانات نظر آ رہے ہیں یہاں ہر جگہ ترتیب ہے اصول ہے نکلیپن ہے کہیں اصلیت نہیں ہے اس باغ میں کہیں سچائی نظر نہیں آ رہی ہے باغ میں کہیں بھی سوکھا پتہ نہیں ہے یہ مسنوعی باغ ہے اس باغ کی ارادہ میں جوت ہے فریب ہے کہیں سچائی دکھائی نہیں دے رہی کہیں حقیقت دکھائی نہیں دے رہی یہ ایک غیر حقیقی باغ ہے اسے ٹھیک ہونے میں مزید دو سال لگ جائیں گے صوفی نے کہا جہاں ہرے پتے ہوتے ہیں وہاں سوکھے پتے بھی ہونے چاہیئے صوفی نے شہزادے کی طرف دیکھا اور کہا جہاں پیدیش ہوتی ہے وہاں بہت بھی ہونی چاہیے جہاں روشنی ہوتی ہے ہدھیرہ بھی وہی پہ ہوتا ہے میں اس باغ کو ایک مسنوعی باغ سمجھتا ہوں یہاں حقیقی خرصوتی کہیں نہیں ہے صوفی نے کہا آپ تم کو دو سال اور دیتا ہوں اسے دوبارہ جنگل بڑھانے کی کوشش کرو یاد رکھنا اب یہاں انسان کے قدموں کے نشانات نہیں ہونے چاہیے یہاں انسان کے حصول نہیں ہونے چاہیے یہاں انسان کے قدموں کے نشان کا مطلب ہے منطق حساب اندازہ صوفی نے کہا اس میں ایک الہی شان ہونی چاہیے الہی شان وہ ہوتی ہے جہاں کوئی منطق نہ ہو کوئی حساب نہ ہو کوئی اندازہ نہ ہو جہاں چیزیں ناقابل فہم ہوں فلسفی باغ کو تخلی کرتا ہے فلسفی دنیا کو ایک مسنوی باغیچہ بنانا چاہتا ہے اس لئے فلسفی سوکھ پتوں کو ہٹا دیتا ہے صوفی اس جنگل میں داخل ہوتا ہے جہاں کوئی حساب کتاب نہیں جہاں بھٹکنے کے ہزاروں راستے ہیں جہاں راستہ تلاش کرنے کے لئے کوئی نیپ نہیں ہوتا صوفی کی دنیا ناقابل فہم ہوتی ہے جیسے جنگل کی دنیا ہوتی ہے جنگل میں بھی پرحصراریت ہوتی ہے جیسے صوفی کی دنیا میں بھی پرحصراریت ہوتی ہے سچ ایک ایسا محمہ ہے ایک ایسی پہلی ہے جو حل نہیں ہو سکتی جو حل ہو سکتا ہے وہ سچ نہیں ہے پہلیاں حل کی جا سکتی ہیں کیونکہ وہ صرف پہلیاں ہیں لیکن سچ کوئی پہلی نہیں ہے وہ جو حل نہیں ہو سکتا جس کا کوئی راستہ نہ ہو اسے سچ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے تعلی بجائی جاتی ہے اگر کوئی ایک ہاتھ سے تعلی بجائے تو وہ آواز کیسی ہوگی اس پر گوھر کرو ایک ہاتھ تعلی نہیں بجا سکتا اور جو تعلی نہیں بجا سکتا وہ آواز کیسے پیدا کرے گا تو سیدھے طریقے سے ذہن کہے گا منطق ذہن کہے گا یہ فضول بات ہے اس میں وقت ذہن کرنے کا کیا فائدہ یہ شخص مجھے فضول کام پر لگا رہا ہے اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ایک ہاتھ سے تعلی بجانا ایسا ہے جیسے چھلنی میں پانی بڑھنے کی کوشش کرنا اگر کوئی بہت زیادہ منطقی ہے تو کبھی اس کو یہ سمجھانے کی کوشش نہ کرنا کہ ایک ہاتھ سے تعلی بجانا کیسا ہوتا ہے جو لوگ بہت زیادہ دلائل پسند ہیں وہ کبھی اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے لیکن اگر آپ بہت زیادہ منطقی نہیں ہیں اور زندگی کے مختلف دریچوں سے جانک چکے ہیں پھر یہ ممکن ہے کہ آپ الہی کی کوئی ایک نہ ایک جھلک کو دیکھ چکے ہو اگر آپ نے صرف باغ میں چہل قدمی کی ہے اور کبھی جنگل میں نہیں بھٹکے ہیں تو آپ ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے اگر آپ نے صرف انسان کے الفاظ سنے ہیں اگر آپ نے صرف فلسفی کے نظریات اور خیالات سنے ہیں تو الہی کا دیدار آپ کو ہو نہیں سکتا سچ کو آپ جان نہیں سکتے الہی کا دیدار اسے نصیب ہوتا ہے جو پرندوں کے گیت سن سکتا ہے جو پھولوں کی خوشبو سے واقف ہے جو بچوں کی شرارت سے واقف ہے جو جنگل کی پرسراریت کا ایکسپیرینس بھی رکھتا ہے مراقبے کے دوران آپ کا ذہن بار بار کہے گا یہ کیا آپ بے مقصد کام کر رہے ہو ایک ہاتھ کیسے تعلی بجا سکتا ہے کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہو اگر آپ اس کی نہ سنیں زد کریں تو ذہن نئی تجاویز دے گا ایسا کرو ایک ہاتھ دیوار پر مارو کب آواز آئے گی جو آواز دیوار سے ایک ہاتھ مارنے پر آتی ہے وہ بھی تو دو ہاتھوں کی آواز ہے دیوار دوسرا ہاتھ ہے سچ کو جاننا ہے تو دوسرے کو شامل نہیں کرنا دوئی کو شامل نہیں کرنا ایک ہاتھ کی آواز کو اناحت کہتے ہیں اگر دونوں ہاتھ تکرائیں تو جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آہت ہے یعنی وہ تکراؤں سے پیدا ہوتی ہے اگر صرف ایک ہاتھ خلا میں آواز پیدا کرے تو وہ اناحت ہے ہم سب کو ایک ہاتھ کی آواز کو تلاش کرنا ہے ہم سب کو ایک ہاتھ کی آواز کو تلاش کرنا ہے دیوار پر ہاتھ مارنے کا کام ہی کرنا ہوا میں ہاتھ ہلانا نہیں ہے دوسرے کی موجودگی نہیں چاہیے تلاش کرنے والا مسلسل تلاش کرتا رہے گا مراقبہ کرتا رہے گا آگے بڑھتا رہے گا بہت بار ذہن کئی جواب دے گا ذہن سے پیدا ہونے والا کوئی بھی حل کارامد نہیں ہوگا مسلسل جد و جہد کرتے ہوئے ایک شعور پیدا ہوگا ایک کانشیسنس پیدا ہوگی پھر ذہن کی سننا تم بند کر دوگی کیونکہ جو کچھ بھی مائنڈ سے پیدا ہوتا ہے وہ تکرا ہوتا ہے اسے آہت کہتے ہیں ذہن دوئی کا نام ہے ذہن تصادم ہے ذہن کی تمام حالتیں دو ہاتھوں کے تکرانے کی وجہ سے ہیں ذہن دوئی کی اصل ہے تو اور میں میں دوئی ہے یہ دوئیٹی ہے تو اور میں ہی دوئی ہے یہ دوئیٹی ہے لہٰذا اگر آپ ذہن کی سنیں گے تو یہ آپ کو دوئی میں ڈال دے گا دوئیٹی میں ڈال دے گا تو اور میں میں ڈال دے گا کلاش کرنے والا جب ذہن کی سننا چھوڑ دیتا ہے تو خود بخود ایک ہاتھ کی تعلی سنائی دے جاتی ہے مراقبہ بھی کرتے رہو اور ذہن کی بھی سنتے رہو گے تو کبھی ایک ہاتھ کی تعلی کی آواز کو سننا پاؤ گے ذہن ہر جگہ دوکھا دیتا ہے اگر اس طرح تم مرو گے تو موت بھی جوٹی ہوگی ذہن فریب کا نسخہ ہے اس سے پیدا ہونے والی تمام کہانیاں دوکھا ہیں جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ جوٹ کی پیروی کرے گا ذہن ایک سراب ہے اس کی زندگی جوٹی ہے اس کی موت بھی جوٹی ہے اس کے تمام جوابات بیکار ہیں لیکن اگر تلاش کرنے والا چلتا رہے ہار نہ مانے بھاگے نہیں سچ کے ساتھ رہے تو ایک دن مینڈ تھک کر گر جائے گا اور جس دن ذہن گرتا ہے اس دن اناحت والی آواز سنائی دیتی ہے پھر جو اندر گوجتا ہے وہ اللہ ہو ہے اللہ ہو کوئی ایسا منطر نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہے اور اللہ ہو اللہ ہو کہتے رہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جسے تم اللہ ہو کہتے ہو وہ ہوں ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے زبان سے اللہ ہو کہنا ذہن کی مشک ہے لیکن جب ذہن گر جاتا ہے اچانک آپ اللہ ہو سنتے ہو آپ اللہ ہو نہیں کہتے سنتے ہو آپ اسے سنتے ہو آپ کرنے والے نہیں ہو آپ سننے والے ہو آپ اندر سنتے ہو کہ اللہ ہو گونج رہا ہے وہ گونج پھر آپ کی نہیں ہے وہ گونج آپ پیدا نہیں کر رہے ہو وہ گونج آپ کو پیدا کر رہی ہے بانسری الٹی ہو گئی ہے اب اب آپ بانسری نہیں بجا رہے ہو اللہ ہو آپ سے پیدا نہیں ہو رہا ہے آپ اللہ ہو سے پیدا ہو رہے ہو اللہ ہو کی جو آواز آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے وہی آواز آپ کو بنا رہی ہے آپ اس آواز کو پیدا نہیں کر رہے ہو اللہ ہو آپ کو پیدا کر رہا ہے لہٰذا اللہ ہو کوئی چیز نہیں ہے اللہ ہو آپ کا منبع ہے آپ کی existence ہے اللہ ہو creation کی آواز ہے existence کی آواز ہے جسے اناحت کہتے ہیں جس دن ذہن گرتا ہے اس دن اناحت کی آواز سنائی دیتی ہے ہم لوگوں کی باڈی بوڑی ہوتی جاتی ہے لیکن ہماری خواہشیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں جس چخص کی خواہش ہمیشہ جوان رہے وہ کبھی بچھوڑ نہیں ہو سکتا اور جو بچھوڑ نہیں ہے وہ کبھی خود کا سچ جان نہیں سکتا وہ کبھی جان نہیں سکتا کہ زندگی کیا ہے جس چخص کی خواہش ہمیشہ جوان رہے وہ کبھی سمجھدار نہیں ہو سکتا وہ یہ نہیں جان سکتا کہ سمجھداری کیا ہے جو شخص زندگی کی right understanding سے deprive ہے وہ کبھی زندگی کے سچ کو ویسا نہیں دے سکتا جیسا سچ ہے اور سمن سے محروم وہ شخص ہے جو ہمیشہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے ہمیشہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا گہرائی سے زندگی کو جان نہیں سکتا گہرائی سے زندگی کو محسوس نہیں کر سکتا گہرائی سے زندگی کو چھو نہیں سکتا آپ جوان تھے تو خواہشات کے پیچھے بھاگ رہتے اب بوڑے ہو گئے ہو تو خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہو یہ ان میچورٹی ہے روفی بچوں جیسے ہوتے ہیں بچے حقیقی میچور ہیں جیسی زندگی ہے ویسی زندگی جیتے ہیں اور جو خواہشات کے پیچھے دھوڑہ آئے وہ ہن مچور ہے وہ زندگی فیسے نہیں جیتا جیسے زندگی ہے اس انسان کی زندگی میں دلکشی ہوتی ہے جہاں سادگی ہے جہاں سادگی ہوگی وہاں میچرٹی ہوگی اور بڑوں کی زندگی میں کہیں سمپلی سیٹی نہیں ہے صرف بچوں کی زندگی میں سمپلی سیٹی ہے بڑے تو چلاک اور آیار لوگ ہوتے ہیں بچوں میں اوریجنیلیٹی ہوتی ہے بڑے فیک لوگ ہوتے ہیں پرسنیلیٹی بن جاتے ہیں جہاں پرسنیلیٹی ہوگی وہاں معصومیت نہیں ہوگی اور جہاں معصومیت نہیں ہوگی وہاں کیسے مچورٹی ہو سکتی ہے وہ شخص کبھی بڑا نہیں ہو سکتا مچور نہیں ہو سکتا جو حملشاہ خواہشہ آپ کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے ان مچور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بڑا ہوا ہی نہیں ہے اور بچوں جیسا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا بڑا ہو گیا کی پیچیتگیوں کی بے معنویت تو حقیقت میں دیکھ لیا ہے سمجھ لیا ہے بچوں جیسا ہو جانا بہت قیمتی ہے اور انمول بات ہے اور ہمیں بچوں جیسا ہو جانے میں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم بچوں جیسے ہو گئے تو لوگ ہمارا مزاق اڑائیں گے ہمیں امیچور کہیں گے لوگ ہمیں پاگل سمجھیں گے امیچور وہ ہے جس میں سادگی مر گئی ہے معصومیت مر گئی ہے شرارت مر گئی ہے زندگی کی صحیح سمجھ سے جو محروم ہو گیا ہے جو شخصیت بن گیا ہے نکلی بن گیا ہے وہ امیچور ہے اور ہم بچوں جیسے ہو جانے کو ہی امیچورٹی سمجھتے ہیں یہ ہماری سمجھ غلط ہے امیچور رہ جانا ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے اور اس حوالے سے ہم سب لوگ بدقسمت لوگ ہیں بچوں جیسا بن جانا خوش قسمتی ہے سوچیں ایک شخص کی عمر سو سال ہو گئی ہے سو سال کا ہو جانے کا مطلب ہے جیسے درست کا پتہ پیلا ہو جاتا ہے پیلے پتے میں زندگی کی کوئی رمک نہیں ہوتی حل کسی ہوا چلتی ہے وہ گر جاتا ہے یہ پتہ اپنی نامیہاد میچورٹی کی وجہ سے بڑھتا ہے ہم موت کے سج کو اچھی طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں موت کئی اور نہیں ہے موت ہمارے قریب ہی کھڑی ہے یہ دنیا کی زندگی تو چند لبوں کا کھیل ہے اس کھیل کی خاطر ہم خود کو نکلی بنا دیتے ہیں فیک منا دیتے ہیں خود کے سج کو بھول جاتے ہیں سادی اور معصومیت کھو دیتے ہیں چلاک ہو جاتے ہیں پیلے پتے جیسے ہو جاتے ہیں اور پھر ہوا چلتی ہے ہم گر جاتے ہیں مر جاتے ہیں ہم موت اور زندگی کے کنارے پر کھڑے ہو کر بھی پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کنارے سے آگے نہیں دیکھتے درتے ہیں آگے دیکھا تو پیچھے سب کچھ چھوٹ جائے گا ہم سمجھتے ہیں ہم نے زندگی کو پکڑ رکھا ہے اور اگر ہم نے زندگی کو چھوڑ دیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا یہ اصل غلط فہم ہی ہے تم سمجھتے ہو تم نے ایسے زندگی کو پکڑ رکھا ہے کہ کچھ اور جی لوگے تمہاری کچھ اور خواہشیں پوری ہو جائیں گی یہ سب سے بڑی بے وکوفی ہے ہم انسان یہ کر رہے ہیں جس نے زندگی کو جگر رکھا ہے اور خواہشات کے پیچھے دوڑ آیا وہ کبھی زندگی کو جی سکتا نہیں ہے یہ خود کو دوکھا دینے کے برابر ہے اس طرح تم پیلے ہوتے چلے جاؤ گے تم میں زندگی ختم ہوتی چلی جائے گی تم اس طرح زندگی کے سج سے محروم ہو جاؤ گے اور پھر تم کو معلوم بھی نہیں پڑے گا موت آئے گی اور تم کو اپنے ساتھ لے کر چلی جائے گی زندگی جینی ہے تو گہرائی سے خود کو سمجھیں بچہ زندگی کو گہرائی سے سمجھ سکتا ہے کیونکہ بچے میں سادگی اور معصومیت ہوتی ہے اور جہاں چلاک کی ہے وہاں زندگی کو سمجھا نہیں جا سکتا اور ہم چلاک لوگ ہیں ہم شخصیتیں ہیں انٹلیکچول ہیں ہم تو فلسفی ہیں فلسفی زندگی کو سمجھ نہیں سکتا صرف بڑے بڑے اور مشکل الفاظ بور سکتا ہے زندگی کو نہیں سمجھ سکتا فلسفی کبھی ایک لمحے کو زندگی میں داخل ہوتا ہی نہیں ہے فلسفی زندگی کی گہرائی کو چھونے کی قابلیت ہی نہیں رکھتا زندگی فلسفی کے اوپر سے گزر جاتی ہے اور وہ بس دیکھتا ہی رہتا ہے لیکن ایک بچہ زندگی کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے اگر ہم زندگی کو صحیح طریقے سے جیتے تو کبھی ہم اس زندگی کو پکڑتے نہ جس نے زندگی کو جکر رکھا ہے وہ کبھی زندگی جی نہیں سکتا وہ مرتے دم تک سیکیورٹی کے حصار میں رہے گا اور پھر معلومی نہیں پڑے گا موت آئے گی تم کو ساتھ لے کر چلی جائے گی جو زندگی کو ڈھنگ سے جیتا ہے وہ موت کے ساتھ خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہوتا ہے اور جس نے زندگی کو پکڑے رکھا ہے وہ دکھ میں جیتا ہے اور اسی حالت میں موت کی سفر پر روانہ ہو جاتا ہے صوفی کی زندگی ایک بچے جیسی ہوتی ہے صوفی جب مرتا ہے تو خدا کا شکر گزار ہوتا ہے کہ سب ٹھیک سے ختم ہو رہا ہے ایک ڈرانہ خواب ختم ہو رہا ہے ایک بے مقصد دور کا خاتمہ ہو رہا ہے صوفی کنارے پر کھڑا ہو کر پیچھے نہیں دیکھتا آگے دیکھتا ہے اسے زندگی کی انفینیٹی دکھائی دیتی ہے اس لئے صوفی موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت کو بھی ایک دلکش ایکسپینس سمجھتا ہے جو زندگی سے چمٹا رہتا ہے اور موت سے ڈرتا ہے وہ دنیا کے بارے میں سوچے گا اپنی دولت کے بارے میں سوچے گا اپنی فیملی کے بارے میں سوچے گا اپنی بیوی کے بارے میں سوچے گا ہزار طرح کی سوچیں اور خواہشات اس کے مائنڈ میں ہوتی ہیں میں نے اتنی دولت کمائی ہے زندگی سے نواقف لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں اتنی دولت ہے مر گئے جلدی تو کیا ہوگا ان کے درمیان موت آگئی تو کیا ہوگا زندگی کے سچ کو جانتے ہیں وہ موت کے حوالے سے الیٹ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کبھی بھی کسی لمحہ بھی موت آسکتی ہے اس لئے وہ موت کے لئے ہر لمحہ تیار ہوتے ہیں زندگی سے انجان شخص موت سے اس لئے ڈرتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا اور رکنا چاہتا ہے اور سب نامکمل کاموں کو مکمل کرنا چاہتا ہے یہ بے وقوف یہ نہیں سمجھتا کہ اس دنیا میں کبھی کچھ مکمل ہو نہیں سکتا ہمیشہ سب کچھ نامکمل ہی رہتا ہے زندگی سے نواقف شخص ہمیشہ روتا رہتا ہے اور اسی طرح ایک دن روتے روتے مر جاتا ہے اسی لئے وہ موت کو بھی گواہ دیتا ہے اس نے پہلے زندگی گواہی اب وہ موت کو بھی گواہ رہا ہے اگر آپ بیدار ہو جائیں اور زندگی کو دیکھیں اور سمجھیں تو تمام سچائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں اگر آپ موت کو بیداری سے دیکھیں اویکننگ سے دیکھیں تو سچائی تب بھی ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ سچائی صرف اویکننگ ہے Thank you so much and love you all